اسلام علیکم دوستو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں ٹریولنگ ویوز دوستو پچھلی لیکچر میں ہم نے ویوز کے بارے میں پڑھا تھا اور وہاں پہ ہم نے مین تری ٹائپس آف ویوز جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھے ان میں سے ایک جو ہے ہم نے ڈسکشن کی تھی about the mechanical ویوز ٹھیک ہے اور الیکٹو مگنیٹک ویوز اور میٹر ویوز تو یہاں پہ اس چپٹر میں ہم چونکہ mechanical ویوز کے بارے میں پڑھتے ہیں mechanical ویوز کے دو ٹائپس جو ہے ہم نے ڈسکس کیا تھے ایک لگنی چوڈنل ویوز اور ایکاں ٹرانسفارس ویوز تو لگنی چوڈنل ویوز وہ ویوز ہوتے ہیں جس میں پارٹیکل کی اسیلیشن اور ویوز کی پروپگیشن یعنی اس کی ڈائریکشن جو ہے دونوں کیا ہو پیرلل ہو اور ٹرانسفارس ویوز جو ہے وہ ویوز ہوتے ہیں جس میں پارٹیکل کی ویبریشن اور ڈائریکشن آف پروپگیشن آف تھی ویوز جو ہے وہ پرپینڈکولر ٹو ایچ ایدر ہو تو یہاں پہ ہم میکینیکل ویوز جو ہے ہم ڈسکس کریں گے اور میکینیکل ویوز میں ہم ٹرانسفارس ویوز کو ہم ڈسکس کریں گے تو ٹرانسفارس ویوز جو ہے وہ دو کٹیگری میں جو ہے ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک جو ہے ٹرانس ایک جو ہے ٹریولنگ ویوز اور دوسرے ٹائپ جو ہے وہ سٹینڈنگ ویوز ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے ہم پہلے ٹریولنگ ویوز کو ہم ڈسکس کریں گے تو ٹریولنگ ویوز کیا ہے the wave which transfer energy in moving away from the source of disturbance is called a traveling wave یعنی وہ ویوز جو ہے یعنی وہ transverse waves ہے وہ transverse waves جو which is moving away from its source of disturbance جہاں پہ waves produce ہو رہی ہے جو source جو ہے wave کا بن رہا ہے وہاں سے جو ہے waves جو ہے وہ moving away دور جا رہے ہوں تو اس قسم کی waves کو جو ہے ہم کیا کہتے ہیں اس کو traveling waves کہتے ہیں جسے کہ ہم پانی میں پتر پینکتے ہیں تو پتر جو ہے جہاں پہ پتر اور پانی ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے disturbance produce ہوتی ہے اور وہ کس کی وجہ سے پتر کی وجہ سے تو وہ point of disturbance سے یا source of disturbance سے waves جو ہے وہ دور جا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جسے کہ for example یہ point ہے یہاں پہ جو ہے اس point پہ waves یا اس point پہ پتر جو ہے سٹون اور water کو ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ point جو ہے یہ disturbance point ہے تو یہاں سے جو ہے waves جو ہے وہ چاروں طرف جو ہے moving away they are moving away from this point of disturbance ٹھیک ہے تو یہاں سے جو ہے waves جو ہے وہ moving away تو similarly جو ہے اگر میں لگنی chudernal waves کی بات کر رہا ہوں sound waves کی for example میں بول رہا ہوں تو میں energy جو ہے وہ emit کر رہا ہوں i am the source of sound wave تو وہ energy جو ہے its moving away towards you یعنی moving away from me تو اس کے سام کی waves کو ہم travelling waves کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب جو ہے جیسے کہ ہم پہلے waves کے بارے میں پڑھ رہتے ہیں displacement ہم نے discussion کی تھی displacement کے بارے کہ x is equal to x and sin omega t plus 5 تو یہاں پہ چونکہ transverse waves ہے تو particle جو ہے it vibrate perpendicular to the direction of propagation of a wave ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم displacement جو ہے transverse component of displacement لیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ for example یہ string ہے ٹھیک ہے اس پہ ہم force apply کرتے ہیں تو energy تو یہاں سے یہاں تک transfer تو ہو جاتی ہے لیکن particle جو ہے it vibrate in this direction up and down ٹھیک ہے تو particle کی جو high transverse displacement یہاں پہ ہم consider کریں گے تو یہاں پہ یہ جو figure آپ کو دیکھ رہی ہے یہ ایک ہم نے consider کیا ہے ایک string ہم نے consider کیا ہے کہ اس string پہ ہم نے اس کو energy دیا ہے یا ان ادھر وقت اس پہ ہم نے force apply کیا ہے in this direction تو وہاں پہ crust جو ہے وہ produce ہو رہا ہے تو crust is moving in this direction جو ہے move کر رہا ہے تو یہ crust جو ہے یہ ہم نے crust لیا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم نے ایک point consider کیا ہے particle consider کیا ہے پی تو یہاں سے origin سے اگر اس کو میں origin یہ x x is ہے یہ y x is ہے اس کو میں origin سمجھ لو تو یہاں سے یہاں تک کا distance جو ہے اس point کا وہ x ہے اور اس کا جو ہے transverse component of displacement جو ہے وہ y p ہے ٹھیک ہے وہ یہ شروع کر رہا ہے یہ y p جو ہے یہ دو چیزوں پہ depend کر رہی ہے یہ transverse component of displacement ایک جو ہے یہ y depend کر رہی ہے x پہ اور دوسرا جو ہے وہ time پہ یہ دو چیزوں پہ یہ y جو ہے وہ depend کر رہی ہے دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے یہ point جو ہے یا یہ y component جو ہے یہ ہمیں it tells us about the shape of the wave ٹھیک ہے چونکہ x اور t دونوں جو ہے variable ہے دونوں changes اس میں changes آتے ہیں اس کی value جو ہے وہ change ہو جاتی ہے تو اگر x and t جو ہے اس میں اس طرح کے changes آ رہے ہو کہ یہ amplitude جو ہے وہ اس میں increase یا decrease جو ہے وہ amplitude increase یا decrease ہو رہا ہو ٹھیک ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ waves کی جو shape ہے وہ change ہو گئی ہے جب waves کی shape change ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے there is a changes in the energy وہ کیسے ہیں for example میں longitudinal waves کی example دے رہا ہوں just it is just for example چونکہ یہاں پہ ہم transverse wave پڑھ رہے ہیں تو longitudinal waves کی sound waves کی میں example دے رہا ہوں کہ for example یہ crust جو ہے میری آواز کی ہے ٹھیک ہے یہ آواز ہے اب اگر میری آواز constant ہے اس کی frequency یا اس کی amplitude change نہیں ہو رہا ہے with the passenger time تو اس کا shape جو ہے وہ یوں continue ہو رہے گا لیکن اگر میں اپنی آواز کو test کرو ٹھیک ہے تو amplitude will be increase تو اس کا shape جو ہے وہ یوں ہو سکتا ہے یوں ٹھیک ہے اور in other words جو ہے اگر میں اپنی آواز کو کم کر دو تو اس کا amplitude جو ہے وہ وہ یہاں ایسے بنے گا decrease ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس waves میں جو ہے وہ دونوں صورت میں waves میں کیا ہوگئے changes آگئے تو یہ جو ہے ہمیں shape کے برے میں بتاتے ہیں اگر shape constant ہے x اور t change تو ہو رہے ہیں لیکن وہ ایسے اس میں changes ہے کہ اس کا resultant جو ہے وہ constant ہے اس کا resultant constant ہے تو پھر ہم کہتا ہے کہ shape جو ہے shape of the wave is constant اس میں کوئی changes جو ہے وہ نہیں آ رہے ہیں لیکن اگر اس کا resultant جو ہے وہ constant نہیں ہے وہ increase ہے یا decrease ہے تو it means there is changes in the waves ٹھیک ہے اب جو ہے ہم سب سے پہلے ہم example لیتے ہیں کہ یہ wave ہے یہ ایک crust ہے اور time کیا ہے zero ہے point p ہے ٹھیک ہے تو جب time جو ہے zero ہے تو y component جو ہے اس کو میں لیکھتا ہوں y x t is equal to f of x some function ٹھیک ہے it is more general ٹھیک ہے تو اس کو میں consider کرتا ہوں کہ this is equal to some function x اور یہاں پہ time کیا ہے zero ہے تو یہاں پہ میں zero put کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ ایک general equation میں نے لیکھ دیا ہے for this point ٹھیک ہے x and t time کیا ہے zero ہے تو after some time جو ہے میں consider کر رہا ہوں یہ وہی ہے وہی original position ہے تو energy جو ہے transfer ہو جاتھ میں point یہ لے رہا ہوں تو time کیا ہے t ہے تو اب جو ہے یہاں پہ point p کو جب میں equation لیکھنا چاہوں تو it should be like this y x اب time zero نہیں ہے اب time کیا ہے zero نہیں ہے تو this is equal to f of x dash ٹھیک ہے تو f of x dash جو ہے یہاں سے یہاں تک distance کو ہم نے x لیا ہے اور یہاں سے یہاں تک distance ہم نے x dash لیا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہے اس کی original position ہے تو original position جو ہے یہاں سے یہاں تک distance a is equal to vt کے برابر لیا ہے اور یہاں سے یہاں تک distance x dash ہے تو total یہاں سے یہاں تک distance وہ x کے برابر ہے ٹھیک ہے جب ٹائم زیرو ہو تو ہمارے پاس یہ ایکویشن جو ہے ہم لیکن رہے ہیں x and 0 یعنی t کی جگہ 0 ہے لیکن after some time جو ہے جب ٹائم t ہو تو y x and t is equal to f آفا x یعنی p کی جو ہے position یہ بن رہی ہے تو اب جو ہے ہم کیا کرتے ہیں اس x ڈیس کی value ہمیں find out کرنا چاہتے ہیں تو x ڈیس کی value ہمیں پتا ہے کہ this x is equal to this x is equal to this vt plus x dash vt plus x dash ٹھیک ہے اب جو ہے اس کو میں یہ سائٹ پہ لیا ہوں تو this will be equal to x minus vt is equal to x dash تو یہاں پہ جو ہے میں x dash کی value put کر دیتا ہوں so this will be equal to x and t is equal to f آف اس x dash کی جگہ جو ہے میں یہ value put کرتا ہوں x minus vt ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دونوں equation جو ہے it tells us about the shape of the wave وہ کیسے for example میں یہ equation لے رہا ہوں y x t is equal to f آف x minus vt اب اسی question کو اگر ہم اور سے دیکھ لیں یہاں پہ x variable ہے اور time variable ہے اور v کیا ہے velocity of the waves ہے تو یہ دو چیزیں جو ہے یہ اور یہ دونوں جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں change ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب جو ہے اگر یہ changes اس میں تو ضرور آ رہے ہیں x بھی جو ہے جو ہے وہ change ہو رہے ہیں t b time جو ہے یہ بھی change ہو رہے ہیں اگر یہ changes ایسے ہو کہ اس کا resultant جو ہے وہ constant ہو تو پھر اس کی shape میں جو ہے کوئی changes نہیں آئیں گے ٹھیک ہے لیکن اگر اس کا resultant change ہو تو اگر resultant جو ہے increase ہو تو it means amplitude جو ہے increase ہو رہا ہے تو اس کا shape جو ہے وہ change ہو گیا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر decrease ہے تو پھر جو ہے amplitude جو ہے وہ decrease ہو رہا ہے تو پھر یہاں کا ہی جو ہے ہمارے پاس اس کی shape جو ہے وہ بنتی ہے for example میں کہتا ہوں کہ یہ x minus vt یہ 20 کی برابر ہے کس اس کے 20 کی برابر ہے تو اب جو ہے میں کیا کرتا ہوں اس x کو میں 24 لے رہا ہوں یہ x جو ہے وہ 24 ہے velocity کو میں 2 لے رہا ہوں اور time جو ہے یہ میں 2 لے رہا ہوں so this is equal to 24 minus 4 is equal to 20 ٹھیک ہے اب جو ہے چونکہ یہ دونوں جو ہے وہ increase ہوتے جاتے ہیں time کے ساتھ تو اس کو میں 30 لے رہا ہوں after some time تو v جو ہے وہی constant ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے یہ 2 کی بجائے it is a 5 تو 30 minus 10 is equal to 20 یعنی x اور t دونوں change تو ہو گئے لیکن اس کا resultant جو ہے وہی 20 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ there is no changes in the shape of the waves لیکن اگر یہ اس طرح کے changes ہو کہ یہ for example 30 ہو گیا ہے پہلے 20 تھا یہ 30 تو it may simply چوٹ جو ہے وہ increase ہو گیا ہے waves میں جو ہے وہ changes آ گیا ہے لیکن اگر 20 کے بجائے یہ 10 ہو گیا ہے تو amplitude کیا ہو گیا ہے amplitude decrease ہو گیا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ wave کی shape جو ہے وہ کیا ہو گیا یہ change ہو گیا یعنی energy میں جو ہے وہ changes آ گیا ہے تو for the constant shape this value must be should be equal to some constant ٹھیک ہے 20 ہے یا 30 ہے جو بھی ہے resultant جو ہے اس کا constant ہونا چاہیے تو ہم کہتے ہیں کہ x x minus vt جو ہے this is a constant ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے بعد جو ہے what is phase velocity so phase velocity کو ہم simply define کرتے ہیں کرتے ہیں کہ the velocity of traveling where in any medium is called phase velocity تو اس کو ہم کیسے find out کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ this is a constant ہے تو x vt is equal to sum constant ٹھیک ہے تو velocity کو find out کرنے کے لئے ہم اس کی derivative لیتے ہیں with respect to time v d t by dt and this is equal to اگر اس کے ہم لے لے derivative تو this is equal to zero so یہاں پہ dx by dt will be equal to sum v کے ٹھیک ہے so this is the phase velocity دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ہم نے ایک origin لیا ہے ہم نے کہا کہ waves سائٹ پہ travel کر رہے لیکن اگر waves it move in this direction تو وہاں پہ ہم کیا کرتے کرتے ہیں پھر اس کو ہم plus لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو this will be plus and this will be equal to minus یہ v direction ہم بتاتی ہے یہ velocity minus sign ہے ٹھیک ہے so this is something about traveling waves thank you